بابا چھے دن ہو گئے ٹی وی کیوں نہیں چل رہا آپ کو کوئی ٹیلی فون بھی نہیں آیا اور دادی اممہ کا ریڈیو بھی خاموش ہے مگر گلی میں بوٹوں کا بہت سا شور سنائی دے رہا ہے سوپور کے گاؤں میں اپنے گھر میں محصول سید علی گیلانی سے ان کا چھ سالہ معصوم پوتا سوال پر سوال پوچھے جا رہا ہے بابا اتنے دن ہو گئے ہم لوگ باہر بھی نہیں جا سکے دادا کو خاموش پا کر پوتے نے ایک اور سوال کیا کیا ہمارا گھر نہیں؟ کیا ہم قیدی ہیں؟ کیا کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا؟ بزرگ سید علی گیلانی حسرت اور محبت سے دیوار پر لگے پاکستان کے پرچم کو دیکھتے ہوئے بولے بیٹا گھمرانے کی کوئی بات نہیں پاکستانی قوم ہم سے بہت محبت کرتی ہے اور قائدی آزم نے تو کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا پوری قوم اس وقت آپس کے اختلافات بھلا کر ہماری مدد کو چل پڑی ہوگی ہمارے بھائی تو بس پہنچنے والے ہوں گے پوتا پھر پوچھتا ہے بابا کیا پاکستان بہت دور ہے؟ آج تو اتنے دن گزر گئے لیکن ابھی تک کوئی نہیں پہنچا کیا پتا انہیں خبر ہی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ بابا کہتے ہیں بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں پتا نہ چلا ہو جب ہم اپنے ہر جوان کی لاش سبز ہلالی پرچن میں دفن کرتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ انہیں ہم پر ہوئے ظلم کا علم نہ ہو بابا مگر کیا پتا انڈیا کی فوج نے انہیں بارڈر پر بار لگا کر روک لیا ہو انڈیا کے پاس تو بڑے احتیار ہیں؟ کیا پاکستان کے پاس بھی اسلحہ ہے؟ ننہ بچہ ایک اور سوال پوچھتا ہے اور سوال پر سوال پوچھتا جاتا ہے سیدھے لی گلانی کہتے ہیں بیٹا آپ فکر نہ کرو پاکستانی قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کر ایٹم بم بھی بنا لیا ہے اور وہ خود بے شک بھوکے سوئے مگر اپنی فوج کو ہر ممکن سہودت مہیا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اپنی آمدن کا زیادہ حصہ جرید اسلحہ بنانے اور اسے خریدنے پر لگاتے ہیں تاکہ دشمن کو سبق سکھا سکیں اور انہوں نے کئی بار دشمن کو موت اور جواب بھی دیا ہے آپ کو یاد نہیں پچھلے دنوں انہوں نے انڈیا کا جہاز گرایا اور پائلٹ ابھی نندن کو پکڑ لیا تھا پوتا کھل کھلا کر ہنستا ہے اور اس کی آنکھوں میں امید کی چمک گہری ہو جاتی ہے مگر پھر بیبسی سے مچل کر سوال کرتا ہے بابا تو پھر وہ اب تک کیوں نہیں پہنچ سکے مجھے لگتا ہے کہ کسی بڑے نے انہیں ہمیں بچانے سے منع کر دیا ہوگا اور روک دیا ہوگا بابا کہتے ہیں نہیں بیٹا قربانی اور محبت کے سودے نہیں ہوتے دنیا جتنا بھی زور لگا لے وہ ہمیں اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے کسی کے کہنے پر وہ کبھی بھی نہیں رکیں گے وہ بس آتے ہی ہوں گے فکرمند بزرگ پھر پوتے کو تسلی دیتا ہے اور پوتے کے ناختم ہونے والے سوال جاری رہتے ہیں وہ پھر پوچھتا ہے بابا میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ ان کے بڑے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کیا پتا وہ آپس کے جھگڑوں میں اتنے مصروف ہوں کہ ہمیں بھول گئے ہوں اور کہ کوئی ان کی مدد کا انتظار کر رہا ہے بڑے سید علی گیلانی کے چہرے پر پریشانی کا سایہ لہ رہتا ہے اور اس کی جھریاں مزید گہری ہو جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے بیٹا ان کے سیاستدانوں کے آپس میں بہت سے اختلافات تھے لیکن کشمیر کے مسئلے پر وہ سب ایک ہو جاتے ہیں مجھے یقین ہے جو ہی انہیں ہماری حالت کا پتہ چلا ہوگا تو وزیراعظم عمران خان اور ان کے سپاہ سالار میں سب کو اکھٹھا کر لیا ہوگا پوتا پوچھتا ہے کیا وہ واقعی اپنے اختلافات بھول گئے ہوں گے بابا جواب دیتے ہیں بیٹا میں چشم تصور سے دیکھ سکتا ہوں کہ بہت ساری کرسیاں ہیں سامنے عمران خان اور فوج کے سپاہ سالار بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن بیٹھے ہیں مشاورت کے لیے بٹھا لیا گیا ہے ان کے ساتھ ان کی بیٹی مریم اور شہباز شریف بیٹھے ہیں اسفندیار ولی بلاول بھٹو اور محمود اچکزی بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق بھی اسی میٹنگ کے اندر موجود ہیں عمران خان کے اپنے وزیر بھی وہی پر ہیں اور وہ سب ہماری مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنی تجاویز دے رہے ہیں میں ان سب چیزوں کو اپنی چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں بچہ ایک بار پھر خوش ہو کر کہتا ہے بابا پاکستان کتنا اچھا ہے جب وہ آگئے تو انڈیا کی ساری فوج بھاگ جائے گی پھر کوئی ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا مگر اگلے ہی لمحے بابا کی آنکھوں سے چھلکتے آنسو دیکھ کر ننہ بچہ گھبرا جاتا ہے شاید سمجھ جاتا ہے کہ بابا کی عمری دم توڑ رہی ہے اور پھر پوتا اپنے دادا کو حوصلہ دیتے لئے کہتا ہے بابا پریشان نہ ہوں پاکستان نہ بھی آسکا تو میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو میں انڈیا سے چھین کر آزادی لے دوں گا لیکن بابا آپ مجھ سے ناراض اگر پاکستان مدد کو نہ آیا تو میں اگر پاکستان مدد کو نہ آیا تو میں پاکستان کا جھنڈا دیوار سے اتار دوں گا اور دوبارہ کبھی نہیں لگا دادا اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پوتے کو گلے سے لگا کر کہتا ہے بیٹا جب تم آزادی حاصل کر لوگے تو میری کبر پارا کر ضرور بتنو کہ میرا بطن کشمیر آزاد ہو چکا ہے پھر میں بیسکون کی نیت سوچوں